نواز شریف کی جو میرے ذہن میں جو خوبی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ بھاگ بڑا چا لیتے ہیں ایسا بھاگے ہیں کہ ان کو گھپکڑ ہی نہیں سکا نواز شریف میں یہ خوبی ہے کہ اس نے ماشاءاللہ لاہور کو پنجاب کو جدر بھی جائیں تو روڈ پر فوکس کیا انہوں نے بہتری کیا انہوں نے ہم جو نا تھنکس کہتے ہیں اس بات کے لیے باس کو برا آنا نہیں ہے خان صاحب کی کوئی یہ خوبی نا کوئی کرتو اتنی ہوتی ہے یہ ہونوں نے کیونے دینے وہ اٹھتے ہیں جگہ جگہ بکھاری نشاہ مطلب کرونا جو آیا ہے اس میں بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کا قصور ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حمزہ علی آپ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اردو نکتہ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ناظرین اختلاف رائے معاشرے کا حسن ہوتا ہے اور جس معاشرے میں اختلاف رائے ہو وہاں پر لوگوں کے مابین مختلف تفرقات بھی ہوتے ہیں لیکن اس اختلاف کو امن کے ساتھ پیش کرنا ایک سمجھ ڈال اور پڑے لکھے انسان کا کام ہے آج میں موجود ہوں نواز چیف پارک میں یہاں پر ہم لوگوں سے مختلف سیاسی سوال کریں گے اور جانیں گے ان کی رائے آئیں آگے کی طرف بڑھتے ہیں کیا نام ہے آپ کا جی اسمت اللہ امان اچھا آپ نے لاس ٹائم کس پارٹی کو ووٹ دیا تھا میں نے لاس ٹائم پاکستان طریق انصاف کو ووٹ دیا تھا اچھا تو اب آپ کی کیا رائے ہے کہ تحریک انصاف اپنا کام سیٹر کے سر انجام دے رہی ہے میرے خیال میں تو یہ ٹھیک ہی چال رہے ہیں ابھی تک جو پچھلی گورنمنٹیں آئیں ہیں اس کی نسبت ان کا کام ٹھیک چال رہا ہے تو یہ جو اتنی مہنگائی ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں مہنگائی میں میرے خیال میں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے بہت زیادی ہوگی ہے لیکن ہر دور میں نا جائے ہے تھرٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ جو مہنگائی پچھلے دور سے زیادہ ہوتی ہے تو میرے خیال میں اب ان کو چاہیے کہ مہنگائی پر تھوڑا سے کنٹرول کریں باقی سارا کچھ اچھا چال رہا ہے اچھا آپ ایسا کیجئے کہ آپ نواز شریف صاحب کی کوئی ایک خوبی اور عمران خان صاحب کی کوئی ایک خامی مجھے بتا دیجئے نواز شریف کی جو میرے مجھے بتائیے گا کہ آپ نے لاس ٹائم کس پارٹی کو بوٹ دیا تھا میں نے طریقہ انصاف کو بوٹ دیا مطلب خان صاحب کس پورٹ رہے ہیں جی انشاءاللہ تھا اور رہوں گا انشاءاللہ اچھا تو یہ جو اتنی مہنگائی ہوگی ہے حالات جو بھی ہوں ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اچھا یہ جو اتنی مہنگائی ہوگی ہے اس کے برمی آپ کی کیا رائے کوئی بات نہیں مہنگائی پھر ملک کے حالات کے مطابق کی چلتا سب کچھ پیچھے والا حساب دیکھ لیں آپ جو چھوڑ کے گئے ہیں اس حالات کے حساب سے چلنا نا خان بھائی نے بھی اگر کچھ چھوڑ جاتے خزانے میں تو خان بھائی بھی ماشاءاللہ کچھ کنٹرول چلیں مجھے آپ ایسا چھوڑ کے ادھر کیا گیا ہے جو خان بھائی کنٹرول کریں سارا کچھ تو وہ باہر لے گئے چھوڑ کے گئے ہیں ایک سڑکیں بنا کے بڑا کام کیا انہوں نے کیا کیا سڑکیں بنا کے نہیں اگر دیکھا جائے تو ان کے دور میں مہنگائی بھی کافی کام تھی مہنگائی کام تھی تو وہ سارے خود کرپٹتے نا خود ٹھیک ہوتے تو مہنگائی ہو جاتی کیونکہ سارے جس نے بیروکریٹ تھے سارے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اب بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے بیروکریٹ سارے ان کے ساتھ ہیں کوئی چیز بھی کام ہوتی ہے ہر چیز بلیک ہو جاتی ہے پیٹرول کا حساب لگا لیں ستر بھی یہ کیا چیز بھی کچھ چیز مل رہی تھی سب نے جناب تھپ کر دیا ہر چیز اچھا چلیں آپ ایسا کہہ رہے ہیں آپ جلدی تھی مجھے نواز شیف صاحب کی خامی ایک خوبی اور عمران خان صاحب کی کوئی خامی بتا دیں خوبی تو مجھے پتا نہیں نہیں کوئی ایک تو ہوگی میرے ذہن میں کوئی ان کے جس پوٹر ہیں ان سے اگر پوچھیں تو وہ تو بہت خوبیاں بتاتے ہیں آپ کو یہ بتاتے ہیں وہ تو بتاتے ہیں کیونکہ ان کے سپوٹر ہیں ہمیں تو کوئی خوبی نہیں دکھائی دی امران خان صاحب کی کوئی خامی تو ہوگی امران خان کی خامی یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں اور جذبات سے ہٹ کے کام لینا چاہیے انہیں بس اسلام علیکم مہجن کیا نام ہے آپ کا میرا نام کامران ہے بھئی کیا کرتے ہیں آپ میں کار مکانیک ہوں آٹو ورکشاو کا کام کرتا ہوں میں کافی دیر سات آٹھ سال دوبائی بھی رہا ہوں لیکن میں یہاں پر آیا ہوں تو کافی بے روزگاری ہے بیسکلی ہماری ادھر سڑکے سڑکے انواز شریف نے ضرور بنائی ہے مگر یہ کہ ہمارا تعلیمی ادارہ جو ہے نا وہ تعلیم کی طرف فوکس نہیں ہے اور دوسرا جو جو جوان لوگ ہیں جو لڑکے ہنر مند ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نہیں تو آپ سپورٹ کسے کرتے ہیں ہم عمران خان کو کرتے ہیں تو آپ نے لاس ٹائم ووٹ کسے دیا خان صاحب کو دیا عمران خان کو دیا آگے کس کو دینے گئی رہتا ہے نان خان کو دینے گئی رہتا ہے تو یہ جو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے آپ کار اللہ مانی کہ کوئی مسئلہ نہیں ٹیکس پوری دنیا پہ کرتی ہے دوبائی میں پہ کرتے ہیں ہم لوگ خود ادھر ٹیکس پہ کرتے ہیں یہاں پر پہلے کوئی کرتا ہی نہیں تھا رول میں آرہا سارا کچھ تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا سب کچھ دیرے دیرے آپ مجھے جلدی یل دینا خان صاحب کی کوئی خامی اور نواز شریف صاحب کی کوئی خوبی بتا دیں کیونکہ ہر انسان میں کوئی خامی ہوتی ہے اور ہر انسان میں کوئی خوبی ہوتی ہے نواز شریف میں یہ خوبی ہے کہ اس نے ماشاءاللہ لاہور کو پنجاب کو جدھر بھی جائیں تو روڈ پر فوکس کیا انہوں نے بہتری کیا انہیں ہم جو ہے نا تھنکس کہتے ہیں اس بات کے لیے اور عمران خان کے لیے یہ کہیں گے کہ نا وہ جو ہے نا کو جو نوجوان طبقہ ہے اس کے لیے ہمیں سپورٹ کیا جائے کچھ ایسا کاروبار دیا جائے کہ ہم اوپر آ سکے اب ہمارے پاس اتنا بیس سال سے میں کام کر رہا ہوں پر ہمارے پاس ایسی پولیسی نہیں بینک میں جائے وہ کہتے ہیں آپ ہمیں ایسی سٹریٹمنٹ دیں کہ آپ کو ہم جو لون دے سکے تو کچھ گریب کے بارے میں بھی سوچیں نا دن با دن مہنگائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے بس مہنگائی پر شکریہ شکریہ ناظرین بڑی عجیب سی بات ہے ہم نواز شیف پارک میں موجود ہیں اور یہاں پر سپورٹر سارے خان صاحب کے ہیں لیکن پارک جونس ہے وہ نواز شیف صاحب نے بنایا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا علیکم اسلام میرا نام خلیل بٹی ہے کیا کرتے ہیں آپ میں پڑھتا ہوں اچھا چلیں مجھے بتائیے کہ آپ نے ووٹ بنا ہوئے آپ کا جی میرا ووٹ بنا ہوئے تو لاس ٹائم کیسے ووٹ دیا میں نے نولی کو ووٹ ڈالا تھا وہ آگے کسے دینے کہہ رہا تھے آگے پھین نوم لی کو ڈالیں گے تو یہ کوئی اس کی خاص وجہ اس کی خاص وجہ ہے کہ امران خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے گھبرہ آ گھبرہ آ گیا نا آپ گھبرہ آ گئے ہیں نہیں ہم گھبرہ نہیں ہے پر ووٹ ہم نے پھر امران خان کو ان دینا نون لی کو دینا کیوں اس کی وجہ آنے کی وجہ سے نا ہمارے ملکین حالت بہت خراب ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے انٹرویو کیا کہتے ہیں ان کو ووٹ نہیں دیں گے کیوں پٹرول ساٹھ روپے لیٹر تھا اب ایک سو بیسر بی لیٹر ہو گیا گیا ستر بے کلو تھی اب دو سر بے کلو ہو گیا جو چیزیں آٹے کا تھالا آٹھ سر بے میں ملتا تھا اب بارت تیرہ سر بے میں نہیں وہ کہتے ہیں کرپشن بھی تو کم ہو گیا پہلے کرپشن بہت تھے کرپشن جتنی ان کے دور میں ہو رہی اس سے زیادہ دو ہونی سارے لوگ ان کے ان کے دور میں آئیں چلیں مجھے جلدی لی یہ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب کی کوئی ایک خامی ہوگی اور عمران خان صاحب کی کوئی خوبی ہوگی مجھے وہ جلدی لی بتا دیں نواز شریف صاحب کی بس خامی یہ ہی ہے کہ وہ پاکستان سے لندن چلے گئے ہیں اسی وجہ سے کہ ان کی پارٹی کو جیسے نقصان ہوا انہیں انہیں نہیں چاہیے تھا کہ ملک شہر کے جاتے ہیں کیا یہ ڈر کے بھاگیاں یا کوئی اور وجہ ہے وہ بس وہ اپنا لاج کروانے گئے ہیں اور ضرور ہم دیکھتے ہیں وہ شادیاں بھی ٹینڈ کر رہے ہیں آگے پیچھے بھی گھوم رہے ہیں تو یہ کیسا علاج ہے وہ سہرات افرید انسان کو کرنے چاہیے نا کہ جب انسان بیماری میں کیسی سہرات افرید سہرات افرید کرے گا تو نا انسان کا مائنڈ فرید 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 ہوگا تو اسی بائی سے وہ چلیں ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا اچھا عمران خان صاحب کی کوئی خوبی بس کو بڑا آنا نہیں ہے نواز شریف کو ووڈ دیا تھا اور ملوک کے حالات آپ کے سامنے ڈیڑھا روپے لیٹر پیٹرول سستہ ہو گیا ہے اچھا تو یہ مہنگا کتنا ہوا تھا مہنگا تقریبا ستائیس روپے ہوا ہے اچھا تو اب آپ کیا کہنا کہ جا رہے ہیں آپ نے بڑی سیاسی سی بات کی ہے ووڈ نواز شریف صاحب کو دیا تھا پیٹرول سستہ ہو گیا ہے بات کوئی سمجھ میں نہیں ہے یہ آپ کی بات یہ ہے کہ صورتحال دیکھ لیں کہ مہنگائی دن پر دن بڑھ رہی ہے لوگوں کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں ذریعہ آمدن کم ہو گیا ہے اور خرچیں زیادہ ہو گئے ہیں اور سکون قبر میں ہے ٹھیک ہے جی تو آپ مجھے نہ جلدی علی بتا جیں کہ نواز شریف صاحب کی کوئی ایک خامی اور خان صاحب کی کوئی ایک خوبی ان کی خامی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ فوج سے ٹکرا جاتے ہیں سٹیبلٹمنٹ سے ٹکرا جاتے ہیں اور خوبی یہ ہے کہ وہ سارے کام کرواتے ہیں روڈ سٹکے خان صاحب کی کوئی خوبی بتائیں مجھے خان صاحب کی درخت لگا ہے اچھی بات ہے ان کی ٹھیک ہے جی اور خامی جگہ جگہ بکھاری نشہ شکریہ شکریہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف بھی ہے تو اس کی اچھی بات پر آپ آپ اسے داد دیں اور یہ ہی ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت ہے جی انڈی بتائیے کہ آپ نے لاسٹم کیسے بورٹ کیسے ان میں نہیں دینا ہے کیوں اس کی تو یہ آپ نے خان صاحب کو ووٹ دیا تھا کس کے کہنے پر دیا تھا آپ نے اپنا ہی آپ کا ارادت تھا آپ کو وہ اچھے لگے تھے یا کسی نے انہوں نے بہت مہنگائی کی ہوئی ہے خان صاحب کی کوئی یہ خوبی کوئی کرتو اتنی ہو دیا ہی ہونوں نے کنے دینے اور نواز صاحب کی کوئی خامی بتاتے ہیں روٹی دے آسی بزار ہو جی تو مرجی بندہ پھار لیا اندازی ٹھیک ہے جی شکریہ شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ فیضان موجود ہے نواز صاحب پارک میں ہم اس سے پوچھیں گے بے یہ کسے سپورٹ کرتا ہے ہاں جی فیضان بتا گئے کہ کسے سپورٹ کرتے ہیں آپ امران خان کو امران خان کو آپ کا ووٹ بنا ہوئے ہیں شکریہ بیکنی کیسے اس جب سپورٹ کرتے ہیں آپ نے وہ اچھےں اسی لیے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں گھر ڈ گوڑلکیں نے دیتے ہیں ان کے جو دھرنے وغیرہ پر جاتے رہے ہیں آپ آن insanity جاتے رہے آن آن اچھا بس اسی لیے آپ ان economicaltvارت کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو خانصہ کی کوئی ایک خامی اگر بتانی ہو تو کیا بتائیں گے وہ نوے مولک کے ب Singh پر بادے میں سوچتے ہیں اچھا سوچنا چاہیے ٹھیک ہے اور نواز شریف صاحب کی کوئی خوبی بتائیں عوام کو ایسے کھا گیا نہیں پھر بھی کوئی خوبی تو ہوتی ہے یار ہر انسان میں ہوتی ہے کوئی تو آپ کو لگی ہوگی اچھے تھے پہلے جب وہ ان کا دور تھا مگر کوئی یہ چوڑی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اب جب سے مہنگائی ہوئی ہے لوگ وغیرہ اس طرح چوڑ کے اس طرح ملک کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو گئی ناظرین فیزان بتا رہا ہے کہ جیسے ہی ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے ویسے ہی crime rate بھی بڑھ جاتا ہے لوگ چوریاں کرتے ہیں اور ریپ کیسز کا بھی ریپ کیسز میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو جیسے ہی مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ہی crime rate بھی بڑھ جاتا ہے بتائیے کہ آپ کسے سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کا ووٹ بنا ہوا ہے ووٹ تو انشاءاللہ اگلے سال تک ہو جائے گا تو پھر کسے ووٹ دیں گے اگلے سال نواز شریف صاحب تو ہے نہیں ہے انہیں کیسے ووٹ دیں گے آپ لندن جائیں گے ان کو لائیں گے ضرور لائیں گے وہ کیسے لائیں گے وہ تو سارے کوشش کر کے مر گئے ہیں وہ نہیں آتے واپس آ جائیں گے انشاءاللہ پاکستان کی دعا ہے پاکستان کی دعا ان کے ساتھ ہے تو یہ جو خان صاحب ہیں ان کی کوئی آپ کو کوئی اچھی بات لگتی ہو کوئی تو لگتی ہوگی بلکل بھی نہیں لگتی نہیں کوئی تو ہوتی ہے انسان میں خوبی بلکل بلکل مطلب اس کے لئے موڈ آف ہے اچھا ان کے لئے آپ کا موڈ آف ہے تو نواز شریف صاحب کی کوئی ایک خامی بتاتے مجھے پھر وہ یہ کہ ابھی لوگوں نے اس پر تھاما ہوا ہے کہ پیسے چرائیں وہ تو اللہ کی ذات کو پتے چرائیں نہیں چرائیں تو پیسے کس کے چرائیں ہیں کس کے چرائیں عوام کے تو پھر عوام کو نہیں پتا تو اللہ کو کیسے پتا اللہ بڑی ذات اللہ بڑی ذات ہے تو اللہ نے تو بات اس بات کا کوئی علم نہیں ہے آپ کو جی بہیا کیا نام ہے آپ کا غلامباز کیا کرتے ہیں آپ میند منظوری میند منظوری کرتے ہیں تو ووٹ کسے دیا تھا آخری وفا یہ نواز شریف کو دیا تھا تو آپ آگے کسے دینے کا اراد ہے نواز شریف کو دیں گے اچھا نواز شریف صاحب تو ہے نہیں ووٹ کیسے دیں گے لندن جائیں گے نہیں وہ ہماری خواہش ہے نواز شریف کو دیں گے امران خان نے کچھ بھی نے کیا گریبوں کے لیے یہ چھے سو دیاری ساڑھے تین سو گھی ہو گیا چینی سو رو بے نواز شریف کے اندرہ ساٹھ رو بے چینی سی پچاس رو بے چینی سی اور ہماری گمت ہے میں نواز شریف کو باہر جانے نہ دوں ادھر رکھوں نہیں تو یہ کیا بات ہوئی حکومت ہو تو یہاں پر حکومت نہ ہو تو باہر وہ ٹھیک ہے یہ اپنی حکومت کے لیے آتے ہیں عوام کے لیے تو آتے نہیں ہیں یہ جو مران خان اس کی جو چہال ہے کہ مران خان نہیں ٹھیک ہمارے گریبوں کے لیے نہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی خان صاحب میں کوئی ایک بات بھی اچھی لگتی ہو تو بتائیں کوئی اچھی نہیں نہیں کوئی تو ہوتی ہر بندے میں اچھی ہوتی ہے بس ایک بات اچھی ہے بس کیا بات ہے جی جو تھوڑا بہتا کام جو کیا ہے اس نے بات تھوڑا سا کیا کام کیا ہے یہ بینکوں کا جو گریب تھوڑا ہے کرزہ زیمین داراں کو دیا ہے زیمین داراں کو زیادہ فیدہ ملا ہے جو مکی مکی وہ پندرہ سو دو ہزار میں ہوئے گی گریب آدمی کو کچھ بھی فیدہ نہیں نہیں ہر بندے میں ہوتی ہے جی کوئی بھر باہر کیسے باگیاں بری بات یہ بس الزام کوئی بھی میرا بھائی کوئی ہوئی جا کوئی اور بھی میرا دوست ہے میں اس پر الزام لگا دوں گا اس نے میرے پیسے نکالیں چوری نکالیں اور وام تو نہیں نا دیکھ رہی وام کو تو نہیں نا پتہ اصل مسئلہ کیا ہے یہ وام تو دیکھ رہی ہے جی بڑے حلات خراب ہو گئے پہلے کہاں ستر میں انیسو ستر میں کیسا پاکستان ہوتا تھا کیسا ہو گیا یہ کتنے بھی حکمران آئے نہیں کرونا نہیں آیا جب رانگ آئے گا تو کرونا آیا نا پہلے کیوں نہیں کرونا آیا تھا مطلب کرونا جو آیا ہے اس میں بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کا قصور ہے بیٹا کیا نام ہے آپ کا خیلنے آئی ہو اچھا تو آپ کو کون سے انکل اچھے لگتے ہیں نواز انکل اچھے لگتے ہیں مران خان انکل وہ کیسے اچھے لگتے ہیں کیا پیارے ہیں یا کوئی اور بات ہے پیارے ہیں خان انکل تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو گندے ہیں انہوں نے چیزیں بہت مہنگی کر دی ہیں کھلونے بھی مہنگے ہو گئے ہیں ادھر آو نہیں تکھڑی ہو بیٹا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ہیں نواز شریف پرک میں بوجود ہیں یا بچے بھی کھیلنے آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سے انکل اچھے لگتے ہیں خان انکل اچھے لگتے ہیں نواز شریف انکل اچھے لگتے ہیں جی بچے بتائیے گا امران خان آپ کو بھی جی امران خان اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ جب ہم نواز شریف کے پاس تھا ہمارا یہ ملک تو وہ گریل اس میں تھا اور اب سپر پاور بن چکے یہ تو بیٹا آپ نے بہت اچھی بات کی ہے لیکن کہتے ہیں کہ جی خان انکل نے مہنگا ہی بہت کر دی ہے کھلونے بھی مہنگے ہو گئے ہیں سکول جاتے ہیں بچے وہ بھی وہاں بھی سب کچھ مہنگا ہو گیا تو کیسے آپ انہیں اچھا کہہ رہے ہوگے ملک کے فائدے کے لیے ہی کر رہے ہیں ناظرین ہم نواز شریف پرک میں اس وقت موجود تھے اور ہم نے لوگوں سے ان کے جانے ملک کی سیاسی صورتحال پر ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں جلدی انشاءاللہ خدا حافظ